مومن مومنہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی دلالت فرما کر مرحومی قیسر مہدی درام مہدی ریگانہ مہدی نسیر فاطمہ جعفری سمینہ حسن اور آپ سب کے جمعی مرحومی مرحومات کو عیسیٰ فرما اسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللہین انحمت علیہم غیر المغضوب عليهم ولا ضادین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کثبا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کثبا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کثبا احد اللہ اصمد اللہم برثا با حاضر الفاتح بصورت الاخلاص والمجلس والنظر والنکر والتجمع بتوسط الانبیاء والمسلین سیدت نساء العالمین الاعمت الطیبین الى الواحل المنظورین المدخوین قیس المہدی پرام مہدی ریانا مہدی نسیم فاطمہ جاہد سبینا حسن وسائل المتعلقین والمتعلقات لہاولاہ حاضرین والحاضرات اللہم اغفر ذنوبهم ورحم على احوالهم واحشرهم مع النبی واہل بیت الطیبین اللہم اجعل عندك اللہم اجعلهم عندك فی اعلا علیقین واخرف على اہلهم فی الغابرین ورحمهم من رحمتک یا ارحم الراحمین اللہم اشترہ محمد العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والآقبت لآہل تقوی ویقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع عذر بنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین عبدالقاو سیم محمد اللہ اللہ سلام اللہ سلام السلام و السلام على آل بیت تیمین قاہرین المحسومین المنتجبین الذین اذب اللہ عنہم الرجس و طاحرهم تطهیرا اللہ فضل و حمد بالطال و حمد سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقرم الفدا حجل اللہ تعالی فرج الشریف اللہ اللہ سلام و حمد اللہ و لانتو تارمت الباقیت على اعدائهم اجمعین من يوم ظلمهم إلى قیام یوم الدین اما آبعد فقل قال اللہ سبحانه و تعالی فی کلام الوجید و فرقان الحمید و هوا استق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاة تکانت على المؤمنین کتابا موقوتا سلام اللہ و اللہ سبحان و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ قابل اخرج جناب مورانا سید نفیس تخمی صاحب سادات اکرام مومین اعظام مومنا پسدران سید شہدہ ازدران مضبوع قبل وفاق قلندگا خاندان سادا زینبیہ ایڈوکیشن سنٹر اٹلانٹر جو کیا آج جو مجلس حسین علیہ السلام منقل ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے اس کا عنوان سخن ہے نماز آج ہم پچاس منٹ کی مفتگو نماز کے عنوان پر کریں ویسے تو نماز کا ممان چھئرنا اپنی محرم کی کو خراب کرنے کی دلیل ہے عموما کوشی یہی ہوتی ہے کہ نماز سے پہل تہی ہو جائے چشم کوشی ہو جائے خص بسر ہو جائے اعراض نظر ہو جائے مگر قرآن مجید نے اس نماز کو سات سو جگہ ذکر کیا ماشاءاللہ محجب تو ہیں پانچ ذکر ہے سات سو جگہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا حقیم صدا وراء تکول مند مشرق نماز مشرق جائے جو نماز نہیں پڑھتا تو مشرق جیسا نہیں ہو نماز نہ پڑھتے مشرق کو اللہ اجازت نہیں دیتا اپنے پاکیزہ مقام پر آنے کی اس لیے کہا گیا باقیم صلاة وراء تکول مند مشرق کیونکہ اندو مشرق نجس مشرق ہیں نجس لہذا ان کا داخلہ مکتے میں ممنوع جس طرح بکیلوں کا داخلہ ممنوع ہے اللہ ان مشرق کو محروم عبادت کرتا ہے کہیں اکڑ کر مشرق کی طرح محروم عبادت نہ ہو جانا نماز پڑھتے رہو تاکہ اس ارمان سے محفوظ رہو رب خالق مخلوق کا نام نماز ہے نجات آخرت کا نام نماز ہے دنیا سے پانے کا نام نیاز ہے آخرت میں قصد سے سرفراب ہونے کا نماز سبحان اللہ 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 نماز کو ٹائم پہ فرض کی ہے یہ نہیں کہ دھیری ڈھانی جب دن چاہا پڑھ ہے اثر کی نماز فجر میں نہیں پڑھ سکتے فجر کو مغرب میں نہیں پڑھ سکتے عشاء کو زور کے وقت نہیں پڑھ سکتے یہ اللہ کی ذات نے کتابا موقع کا کتاب یعنی واجب کتاب 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 کمار واجب کتاب کتاب کمار کمار کتاب موجود کے موجود کتاب موقوقہ وقت پہ فرض کی گئی ہے سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو علی جیسے مجاہد اعظم شجاع روز شجاع کے چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا اور جلد پھڑ پھڑانے مجھتی تھی صحابی پوچھتے تھے آپ تو بدن میں نہ پھڑ پھڑ آئے آپ کے چہرے کا رنگ تو خندق و خیبر میں پھول میں پیلا نہ ہوا ادھر نماز کا وقت آتا ہے اور آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے تو فرماتے تھے جاء وقت کو ادا ال امانت ال اہل اہل کی طرف اس کی امانت پھڑھانے کا وقت تھا جلگے سفین میں ابن عباس کہتے ہیں ابن عباس مولا کے شہر بھی ہے کزن بھی ہے صحابی بھی ہے اور ابن عباس نے تیس ہلار فلائل مولا علی کے حضور سے سن کر تدمیر کیے ہیں محفوظ کیے ہیں کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے تیس ہلار فلائل مولا کائنا حضور سے سن کے تکیم دیئے ہو یہ مفسر قرآن بھی ہیں یہ محدث بھی ہیں یہ کہتے ہے کہ میں نے دیکھا کہ سفین کے مولا آسمان کیوں دیکھ رہے کہا دیکھ رہا ہم کے وقت زہر ہوا یا نہیں ہوا تو میں نے رز کیا کہ اس وقت تشمن حملہ کر رہا ہے آپ نے فرمایا ابنی عباس ہماری جنگ تشمن سے اسی ایشو پہ ہو رہی ہے دیکھو وہاں کوئی آسمان نہیں دیکھ کہا مگر تمہارا مولا آسمان نماز کے بارے جب کہا اللہ یعنی یعنی صلاح ومم مار زکنہ ینفق یہ سالک کتاب لار مفی خدا للمتقی ملتقی کو جو دیفائن کیا ہے وہ یہ ہی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں اقام نماز کرتے ہوں ایک نماز پڑھنا ہے ایک نماز کا اقام ہے پڑھنا ہے سیلفش ہو کر اقام ہے پوری فیملی کو نماز پڑھا کر پڑھنا ہے صرف خود اپنی فکر کر کے اقام ہے فورے سوسائٹی اور معاشرے کو اپنے ساتھ نماز کا جماعتی بنا کر تاکہ سیلفش ہو کے خود ہی فکر پہ رشت نہ کریں بلکہ اپنے پیاروں کی بھی فکر پہ رشت ہو کہ جس کا سب سے پہلے سوال اگرہ ہے اس کے لئے عادت داریں دنیا میں سرخ رو ہوں اور محشر فرشت کے ساتھ نماز کو اسٹیبلش کرنا ہے نماز کی مارکٹنگ ہمارے ہاں اقام سلا ہے نماز کو قائم کر نماز مراکز میں قائم ہونی چاہیے جماعت کے ساتھ جہاں پر پروڑام شروع ہو یا نماز سے ہو یا ختم ہو تو نماز پہ ہو اس لیے کہ نماز امام کے ماننے والے ہیں جس امام نے آخری نماز بھی باقاعدہ آزا و جوارے سے ارکان کے ساتھ پڑی ہے آخری نماز کو بھی چھون سے نہیں پڑا حسید ابنی علی نے زخموں سے چور ہے مگر فرماتے ہے قیام بھی کروں گا رکوب بھی کروں گا سجدہ بھی کروں گا اشارے سے نہیں جب تک دم میں دم ہے پوری نماز پڑھوں گا تاکہ دنیا یہ کہے کہ دنیا کے سخموں کی وجہ سے حسین ابنی علی نے نماز کو ادھورہ نہیں کیا ہم نمازی امام کے ماننے والے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اور بلان کہتے ہیں مجھے حضور کہتے تھے جب وقت ادھان ہوتا ارح نا یا بلان بال ادھان ہے بلان ادھان کہہ کہ ہمارے دل کو تھندک پہنچ جاتے ہیں جب ہم اللہ ادھان پر کی آواز سنتے ہیں تو ہمارا دل تھندہ ہو جاتا یہ ہے نماز نماز کے بارے میں آپ کے خیار رکھنا یہ پہلا چار پورشن ہے آج کی پہلا پورشن تو یہ ہی ہے کہ ہم سب کو نماز ادھان پیچھا یہ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں من ترک صلاة آمد متعمد فبقا فی جہنم سمانین حقبا قیل مل حقبو یا رسول اللہ قال حقبو واحد سمانون سمان فرماتے ہیں جو بندہ ایک نماز بغیر عذر کے چھوڑ دے وہ جہنم کی آگ میں شہ ہزار چار سو سال جرے صرف ایک نماز چھوڑ جو ایک نماز ترک کہتے ہیں امان سادق فرماتے ہیں فرماتے ہیں کفر اور اسلام کی باؤنڈری کا نام امام موسیٰ قادم علیہ السلام نے فرمایا جب میرے بابا دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے لب ہر رہے تھے جعفر ابن محمد کے میرے بابا کے لب ہر رہ میں کان لگائے کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں تو بابا یہ فرمایا رہے تھے فلیس من من استخف بالصلاة وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے کہ جو نماز کو لائی تصبر کرے سبق سمجھے اہمیت نہ دے خفیب سمجھے کم قیمت سمجھے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں اہمیت نماز کا قائم کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اسٹیبلش کیا نماز کو قائم کیا جہاں پر پہنچے اپنا گھر بعد میں بنایا اللہ کا گھر پہلے بنایا جہاں بھی مسلمان جاتے تھے وہ اپنا گھر بعد میں بناتے تھے اللہ کا گھر پہلے بناتے تھے اللہ کا گھر بنانا اتنا ہی اہم ہے جتنا اللہ کے گھر کو آباد کرنا اہم ہے کہ اللہ کے گھر میں نماز بھی پڑھی جائے ہم تو ان مولا علی کے ماننے والے ہیں کہ حضور کہتے ہیں ساتھ سال مسلسل بچوں میں سے علی نے عورتوں میں سے خنیجہ نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے کوئی اور نماز پڑھنے والا تھا ہی نہیں یا علی نماز پڑھتے تھے پیچھے یا خنیجہ نماز کرتے خنیجہ نماز کے لئے ایک دم صف بستہ ہو جانا چاہیے اور ایمپورٹنس دینی چاہیے ایک اور حمیث شریف سنوے من آان تارک السلا بلقومت او شربت او کس وقت فکعنم قدل الانبیاء کل جو مندہ تارک السلا بے نماز کی مدد کر دے ایک رغمہ کلا کر ایک گھونٹ پلا کر ایک جورہ رواز کر دے گویا اس نے اللہ کے سارے انبیاء کو قدل کیا ہے اتنا مڑا رغمہ ہے بے نماز اس لیے میں ملائش کروں نہ امر بال معروف کریں اپنے بچوں کو ارض بال معروف نہ کریں امر میں ارض بال معروف کرو آج ہے اسلام میں ارض بال معروف کی کوئی چیز نہیں امر بال معروف ہے ریکویسٹ نہیں کرنی اپیل نہیں کرنی آرڈر کرنا ہے کہ نماز پڑھو جب سے امر ارض میں کرنا ہے تب سے نماز پڑھنے والا بے نماز ہوگیا ہے اس لیے جس میں سختی کرنی تھی اس میں ہم سختی کر نہیں رہے اور جہاں سختی نہیں کر دی اس میں سختی کر رہے ہیں اصل اسلام تو یہ ہے کہ نماز کے لیے سختی کی جائے گچوں پر گھر والوں پر کہ نماز کے لیے عمر بال معروف کیا جائے اور چھوڑنے کے خلاف نہیں علی لکھ کر کیا یہ پورشن جیسے ہو رہا ہے وہ دراز پورشن ہے دوسرا پورشن میں ہم نے یہ آج بسکس کرنا ہے کہ ہر نماز کیسے پڑھیں کیونکہ حضور نے ہمیں فرمایا نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اب ہم نے تو دیکھا نہیں خیر بیم نے دیکھا ہے فرشتوں نے دیکھا ہے جنوں نے دیکھا ہے اصحاب نے دیکھا ہے جنن پرن نے دیکھا ہے جانور نے دیکھا ہے ہم تو وہاں مجھود نہیں تھے اور ہم کہاں سے سمجھیں کہ حضور کی نماز کیا کیسے پڑھتے تھے حضور ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے ہاتھ یا نہیں فرماتے کہ قبض و بس کا مسئلہ اب اس مسئلے کو حق کرنے کے دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ اگر قرآن ہمیں بتا دے کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے تو پھر ہمیں کسی اور سے پوچھ رہی کی حضور نماز کیسے پڑھتے تھے تو آج میں اعلان کر رہا ہوں اس کو یوٹیوب پہ بٹا دی گا تاکہ دنیا کو قدر چل جائے یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ نہیں واجب ہے اور ہاتھ بانکے نماز پڑھ نہیں باندل جہاں احضرام کرتے ہیں کہ کمز کم نماز تو وہ پڑھ تھے ہم اتحاد امت کے قائد ہیں مگر آج ہم نے تو اپنے لئے یہ دیکھ کرنا ہے اپنے بچوں کے لئے اپنی بچیوں کے لئے کہ جس مذہب کو فالو کر رہے ہے قرآن میں اس کی نماز کا بلکہ ذکر موجود ہے تو میں ریسنس دے رہا ہوں جہاں کوئی یہ تقریر حافظ قاری مفتی قاضی چیم جس پیڑ نان پیڑ مولانا علامہ سنیں امام صاحب سنیں ان کو چاہیے کہ قرآن کھول لیں اور دیکھ لیں سورہ آراف کی آیت نمبر 29 میں لکھا ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ نی چاہیے کہا لکھا کھول امار رنپی بلتس با اقیم ویوہ کم عند کل مسجر ونو حکم بدا کم ترود این ایمی فرما دی میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں عدل کے مطابق چلوں اور میرے رب نے یہ مجھے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو کہہ دو کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اور کیسے نماز پڑھے سلام پیدا ہوا کہ کیفیر کیا ہو تو کہا ور ہو اسی طرح اس کی عبادت کرو کما بد اکم جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا کما بد اکم و تعودون اور ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کی بارگاہ میں پڑھو گے ہمیں ہاتھ بانگ کے پیدا ہوئے تھے شکم مادر سے ہاتھ بانگ میں ماز کرو گا اکھو اللہ سلام Banks ماز و ماز اکم تقودون کا کما بار اکم جیسے اللہ نے پیدا کیا تقودون اور جیسے تم اس کی مارگاہ میں پڑھتائی جاؤگی اگر قبر میں ہمارے بھائی مردے کے ہاتھ پانکے رکھتے ہیں تو پھر ہاتھ پانکے عبادت کریں اور اگر اللہ کی مردہ ہمیں مردہ پر اٹھتا ہے اور محشر کے میلان میں اگر ہاتھ باندھ کے اٹھنا ہے تو ہاتھ باندھ کے پڑھیں ہاتھ کھول کے اٹھنا ہے تو ہاتھ کھول کے پڑھیں جیسے پیدا ہوئے تھے جیسے جا رہے ہیں ویسے اللہ کے ہاتھ بندگی کرنی چاہیے نہ ہاتھ باندھ کے پیدا ہوئے تھے نہ ہاتھ باندھ کے قبل میں جائیں گے نہ محشر میں اٹھے گئے لہذا قرآن میں لکھا ہے کہ ہاتھ کھول کے بندگی کرنی ہے ہاتھ باگ کرنی ہے یہ ہماری جو بحث ہے یہ ہماری حوضہ علیہ کی بحث ہے جب ہم کم میں پڑھاتے تھے یا یہاں پڑھاتے ہیں یا لاہور میں پڑھاتے رہے حوضہ علیہ میں اس میں ہم یہ بحث کرتے ہیں یہ اجتہابی بحث ہوتی ہے مولانا کی تشریف فرمائے اس میں ہم دلائل کے انبانера لگا دیتے ہیں اجلے کا مو بند کر دیتے ہیں اسے ہم نقضی دلائل بھی دیتے ہیں حلی دلائل بھی دیتے ہیں استرداد بھی ہوتا ہے استمباد بھی ہوتا ہے استخران بھی ہوتا ہے آیتوں کی بھی بارش ہوتی ہے حضیثوں کی بھی بارش ہوتی ہے لایف اسٹائیل کی بھی بارش کر دیتے ہیں کہ اگلے کو ہم بلکہ رہاہ Luckرار اشتہاب نہیں کرنے دیتے ہیں دوسری طریقہ سننی یہ کہ قرآن میں لکھا ہے کہ عبادت کرنی چاہیے تو ہاتھ کھول کرنی چاہیے کیا یہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ جب پرندے اُوتے ہیں تو فر کھول کے اُوتے ہیں فرمان کے نہیں اُوتے ہیں جو فرمان کے وہ گر جاتا ہے جو فر کھول کے وہ اُٹ جاتا ہے اثرات و میراج المومن اگر نماز مومن کے میراج ہے تو اُران والی تو کھول کے ہوگی باہر ہمو گھتا ہے سبحانہ 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 ایتنی آور نے سنننی کی ہاتھ کھولنے کی قرآن میں لکھا ہے میں نے یہ آبارے مفتی اعظم سعودی انیس سو اور نینانوے میں اتفاق سے آبارا آنا سامنہ ہو گیا اور منار کے میدان میں ان کے وہ پکے پکے خیمے ہوتے ہیں ہینکوں کے پکے ہوتے ہیں ہمارے تو ہوتے ہیں دوسرے کپڑے والے وہ ہمیں کوئی صاحب دے گئے وہاں سے کہ آپ کو ملوانا ہے کسی صاحب سے تو وہ مفتی اعظم صاحب وہاں مل گئے ہمیں اور وہاں ان کے ساتھ وہ ہماری ہوئی ان میں یہ بحث نہیں شامل ہوئی کہ ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے یا ہاتھ بانکے پڑھنی ہے تو میں نے کسی صاحب سے یہ بلاش کیا تھا کہ آپ کو ایک ضعیف روایت اپنی کتابوں میں سے مجھے لکھا دیں کہ حضور نے اپنی 23 سال پرس کی زندگی میں ایک نماز ہاتھ بانکے پڑھی ایک روایت نہیں روایت ہے ہی نہیں ان کے ہاتھ کہ حضور نے ہاتھ بانکے نماز پڑھی ہو یہ ٹرنڈ چلا آ رہا ہے روایت کوئی نہیں ہے نہ حدیث ہے نہ روایت ہے حضور نے تو ہاتھ بانکے پوری زندگی میں نماز پڑھی ہی گئی ہے حضور نے ہمیشہ ہاتھ کھول کے پڑھی بلکہ میں نے ان سے یہ بھی کہا آپ میں ثابت کرنے حضرت اولوکر میں ایک نماز ہاتھ بانکے پڑھی ہو میں سمجھ نہیں بان رہا ہوں کہ جب آپ کا پہلا صلیفہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے صلیفے پر کون سے وحید آسل ہوگی جو انہوں نے ہاتھ ہاتھ بانکے پڑھی ہے دوسرے صلیفے کے پارور ہے یہ اللہ کے رفور کے پارور ہے اب آئیے اب آئیے سورہ انساء کی آیت نمبر ایک سو دو جا کر نیکھ دیکھئے جب اے میرے حبیب آپ اپنی عمت میں ہوں اور ان کے لیے نمازِ باجمات پڑھائیں میدانِ جنگ میں تو وہاں کیا ہو وَلْتَقُنْ تَعِفَتُنْ چاہیے کہ ایک گروہ کھڑا ہو جائے آپ کے پیچھے اور وہ نماز پڑھیں اور ان کی کنڈیشن کیا ہو وَلْيَا خُرُوْءُ اَسْلِحَتَقُنْ وہ جو نمازِ خوف پڑھ رہے ہیں ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھیں دوسری مختصر جلدی بڑھ کے چلے جائیں ان کو چاہیے کہ وہ اسراحہ اپنے ہاتھ میں رکھیں میں نے اسی ساتھ سے یہ پوچھا تھا کہ اگر ہاتھ بندے ہوں گے تو اسراحہ ہاتھ میں کیسے رکھیں گے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں تو ہاتھ کھلے نماز پڑھنی ہے تب ہی تو ہاتھ میں اسراحہ رکھ سکتے ہیں بندے ہاتھ میں تو اسراحہ ہوئی نہیں سکتا ورنہ دشمن کامیان ہو جائے گا تو نبی کے پیچھے چھاسی کنگوں میں چھاسی کنگوں میں جو بھی اسراحہ میں نماز پڑھتا تھا وہ ہاتھ پوچھے پڑھتا یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلْيَا قُرُوا أَسْلِحَةَهُمْ اور پھر کیا ہو وَإِذَا سَجَلُوا جب وہ سجدہ کر لے تو جدی جدی نماز پڑھنے ان کو چاہیے کہ فَلْيَقُونُوا مِمْوَرَا عِبُون وہ پھر پیچھے چلے جائے وَلْتَحْتِ تَآِفَةُمْ اُخْرَا اور وہ بوسرا تائفہ آجائے وہ پھر پہلے کارنے بنتا کن کائفہ دن معاکہ منہ معاکہ اور اب بوسرا کے جو آجائے وہ کیا کرے وَلْيَا قُرُوا حِزْلَاهُمْ وَعَسْلِحَةَهُمْ یہ دوسرا کہو جو دوسری رقض پڑھ رہا ہے ایک ہاتھ میں اصلہ رکھے دوسرے ہاتھ میں اپنی بیلان بھی جھ لے اپنے روپیگ وغیرہ ہیں یا بھوٹ وغیرہ ہیں اب میں نے سمجھ سکا جب دونوں ہاتھ ہاتھ اپائی ہو گئے ایک اسلے سے ایک بیلامی سے تو ہاتھ باننے کیسے جائیں گے تو قرآن کی نظر میں ہاتھ باننے کر کوئی تصاف ہو گئی نبی کی صیرت میں ہاتھ باننے کر کوئی تصاف ہو گئی یہ آپ نے قرآن فرمائی ایک اچھا ہوتا لیم کی سنی قرآن نے یہ بھی لکھائی کہ ہاتھ باننے نہیں چاہیی یہ لکھا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر چونسٹھ میں یہ لکھا ہے قَالَتِ الْيَهُودُ وَيَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں لُعِنُوا بِمَا قَالُوا اللہ ان کے لانت کرے جو اللہ کے ہاتھ پرانے لکھ جاتے ہیں بَلْ يَدَا هُمَّ مُسُّوْتَقَانْ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں جن فکمہ یشاہ جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے پتہ چلا ہاتھ باننا بخل کی جدی نہیں رہے ہم بخیوں والی نماز نہیں پڑھ رہے ہم بخیوں والی نماز اللہ کے دونوں ہاتھ اللہ کے دونوں ہاتھ آپ در حضر فرمائے قرآن مجید میں یہ چیز واضح پر آگئی کہ ہاتھ کھولنے کا صورت بھی آگیا اگر آپ کہیں کوئی ہمیں کامل سینس سے جوال دے دیں ہاتھ کھولنے کا تو پھر کامل سینس سے بھی سن لیجئے دو صحابی ہیں ایٹی پلس کے ہیں ایٹی پلس اور یہ تنزی شریف پر یہ روایت کی ہوئی ہے کہ پسرہ میں حضرت علی علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی پسرہ میں فتح جنگ سفین کے بعد جب پسرہ میں چشیر زائرہ نماز پڑھائی ہزاروں نماز پڑھنے والے ہیں یہ حضرت عمران اور حضرت عبداللہ حسین بن حسین یہ سامنے کھڑے ہو گئے جیسے نماز ختم ہوئی تو یہ سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مولا علی کی طرف خطاب کر کے کہاں فتح نہیں ذکرتنا صلاة رسول اللہ اے جوان آن تُو نے ہمیں نبی کی نماز یاد کر آنی یاد تو یعنی کچھ کرائی جاتی ہے تو کبھی بھول گئی تو حضرت خلافتوں میں نماز رسول بھول گئی تھی علی آئے تو انہوں نے رسول کی نماز کی آنی یہ دوسرا پورشن ہے تطریق کا آج کا اس میں ہم نے آج یہ ثابت کر لیا اچھا بھی یہ ہو سکتا ہے کوئی اس لئے کہیں کیا آپ نے بتائیں کہ یہ قنوط آپ نے کہاں سے نکھا دا یہ قنوط جو ہم پڑتے ہیں ہمارے امشیہ بھائی کو آنڈر گئے ہیں اس سال کو میرے کافلے میں جتنے لوگ تھے سوائے بھی رہے کسی نے قنوط دے اوڈر گئے میں نے کہاں میں تو یہ نہیں جانا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں تو حضرت قنوط پر کٹتا رہا ہم تو اللہ بلکہ آپ تو امام کعبہ نے پڑھنا شروع کر دیا آپ دیکھئے تحجد کی نماز آپ نے پڑھنے پر دیکھئے آپ اس پر ڈائل دیئے کہ نماز شب یا سراب الیش اور قنوط دیکھئے تو امام کعبہ نے بھی آ تقریباً کچھ پندرہ سال سے امام کعبہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا قنوط تحجد میں اگر تحجد میں پڑھنا جائز ہے تو بہر واجب میں بھی جائز ہوگا یہ قنوط پر پڑھنا شروع کر دیا آئیے قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں قنوط ہے یہ نہیں قنوط میں قرآن میں بکھا اللہ تاقیب ابراہیم ایسی امت تھے جو قنوط والے تھے اللہ کے لیے قنوط کرتے تھے اور اسکیٹ فارورڈ تھے پتہ جنا قنوط وہی کرتا ہے جو اسکیٹ فارورڈ ہوتا ہے جو لیفت لائیٹ والا ہوتا ہے وہ قنوط نہیں کرتا اسکیٹ فارورڈ والا قنوط کرتا ہے اور ابراہیم سے بزن سروع ہوا ہے ابراہیم سے ہی قنوط شروع ہوا اور بیوی مریم کے والے میں ہے وہ قنوط ہی اور آپ بھی قنوط کریں تو پتہ جنا ابراہیم کو بھی قنوط والا کہا قرآن نے اور بیوی مریم کو بہت خود فرمایا کہ قنوط کیجئے جو مریم کو کہلا ہے قنوط کیجئے وہ شیعوں کو قنوط سے مرد کیسے کر رہا ہوگا مریم تو بدون ہے جب ثابتہ امتوں میں جائز تھا تو امت محمد میں کیسے ناجائز ہوگا اور تیسرے ایسی قریل دے رہا ہوں کہ کوئی رشمن اس کا اکان نہیں کر سکتا یہ میں ایک برطان کے مفتی آزم صاحب تھے ان سے میں کہا تھا وہ جواب نہیں آسکے میں کہا آپ نے بتائیے آپ کی کتابوں میں یہ بات بکھی ہوئی ہے کہ جب امام حسن جوال سلام سنو کیا اکومنٹیشن لکھے وہ امام نے یہ لکھا تھا شرائط میں امام نے یہ لکھا تھا کہ تم جب بابا پر اپنے قنوطوں میں نواز میں سب برشتن کرتے ہو وہ بند کر دوگے جب فرزند رسول نے یہ کہا کہ تم قنوط میں سب برشتن کرتے ہو تو ہاں کے بھی سامنے یہ کیوں نہ کہا ہم تو قنوط پڑھتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور تک تو وہ بھی قنوط پڑھتے تھے کیونکہ قنوط میں تم نے بندر کھڑی کی تھی مولا علیہ ویلہ ویلہ صاحبہ صاحب کی اور نارے قیامت تک کریے تمہیں قنوط سے ہی محروم کرتے ہیں نارے حیدری تو یہ قنوط میں ثابت ہوگے الحمدللہ اچھاں بگر کوئی صاحب یہ کہیں اور یہ دوسرا پورشن تردیل کا چھتا ہے کل چار پورشن ہیں باقی چھوٹے چھوٹے ہیں دوسرے پورشن میں کوئی کہیں کہ آپ نماز اکھٹی پڑھتے ہیں اور ہم نماز الگلت پڑھتے ہیں تو اس کے جواب بھی دو ہیں ایک حلی ایک نقضی نقضی جواب تو یہ ہے کہ ہر مسلمان میدانِ عرفات میں زہر و حصر کو اکھٹا پڑھتا میدانِ مشعر و حرام میں مزدارفانے مگن وہ عشاء کو اکھٹا پڑھتا ہے حالانکہ وہاں مشعر و حرام میں تو بندے کے پاس قائم اتنا ہوتا ہے کہ وہ کم از کم کم از کم اور نہیں تو سوڑ کٹے پڑھیں سبسا کی بجائے وہاں اور عرفات میں تو اور کوئی کام ہی نہیں عبادت کے علاوہ ان دو جبوں پہ نماز اکھٹی پڑھوا کے ادنا نے یہی تو ثابت کیا ہے کہ جب احرام میں اکھٹی جائز ہے تو خیر احرام میں ممنوع وہاں تو شیعہ بھی اکھٹی پڑھ رہے ہیں سنوی بھی اکھٹی پڑھ رہے ہیں تو میں نے پوچھا ایک عالمی دین سے یہی سے ان کا تعلق ہے مفتی عبد الرامان قبر صاحب ہمارے نیورک کے ہیں ان سے ہم نے پوچھا ایک سال انہیں حوال ساتھ ہی حج کیا تو میں نے اس سے پوچھا منا میں میں نے کہا حضور عقبات کے اندر آپ نے بھی اکھٹی آواز پڑھی تھی تو فرما لے گے کہ جب بندہ احرام میں ہوتا ہے وہ کٹھی پڑھتا ہے جب احرام پھول جاتا ہے تو پھر وہ پونی پڑھتا ہے کہ آپ مجھے سمجھ میں آئی بار کہ جب تک بندہ احرام میں ہوتا ہے تو کٹھی پڑھتا ہے آپ کی احرام میں کٹھی پڑھ رہے تھے ہم احرامِ کربلا میں ہیں کیونکہ انتخابِ خونِ حسین مکمل نہیں ہوا ہے ایک حسیاء میں بات ہے یہ احرامِ کربلا ہے جب تک انتخابِ خونِ حسین مکمل نہیں ہوا تب تک ہم بھی اکٹھی پڑھیں گے جب امان زمانہ آئے آئے گے سوک گھر جائے گا احرام کھل جائے گا ہم بھی اعلیٰ پڑھنی شروع کیونکہ منا کبھی احرام ہے اور کربلا کبھی احرام ہے منا خواب ہے اور کربلا تعمیر ہے اگر خواب کے خواب کے مناسق میں اکٹھی نماز جائے تو تعمیر کے مناسق میں اکٹھی نماز کیسے بھی درمائے گی حضور نے اکٹھی بھی پڑھی ہے سفر میں بھی اکٹھی پڑھی ہے حضر میں بھی اکٹھی پڑھی ہے مجبوری میں بھی پڑھی ہے اختیار میں بھی پڑھی ہے حضور کا طریقہ یہ ہے چاہے کوئی اکٹھی پڑھ لیں چاہے کوئی اکٹھی پڑھ لیں نہ حضور نے کہا صرف اکٹھی پڑھو نہ حضور نے کہا صرف اکٹھی پڑھو لہذا الحمدللہ ہم حضور کی صورت پر چل رہے ہیں کبھی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں کبھی الگ الگ پڑھ لیتے ہیں جو الگ کٹھی نہیں پڑھتے وہ حضور کی صیرت کا پہلو چھوڑ رہے ہیں کم کم عرفات اور مصرفہ کی عبادت کی نزد سے دہو اب میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں حلی ہے نقضی وہ ہوتا ہے حلی وہ ہوتا ہے حلی وہ ہوتا ہے حلی وہ ہوتا ہے آقیم صلاح آیت نمبر اسی اقیم صلاح دلو کی شمس الہ حسد اللہ و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشروع اور اینے حلی آپ نماز قائم فرمائیں سورج کے دھرکنے سے لے کر رات کے چھانے تک اور فجر کی نماز پڑھیں تو قرآن میں کتنے وقت ہے سورج کے دھرکنے سے لے کر یہ ظوہر و انصر رات کے چھانے تک یہ بغرگ و عشاء ہے و قرآن الفجر یہ فجر کی نماز ہے نمازیں پانچ ہیں سورج اسرائیل میں وقت تو تین لکھے ہوئے ہیں اب اس میں ہم اپنی طرح سے نہیں کہہ رہے ہیں قرآن میں تو تین ہی وقت لکھے ہوئے ہیں تین پڑھیں تو آپ بھی وزی پانچ پڑھیں تو آپ دوسرا پورشن تقریر کا یہاں ختم ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں آئے یہ سلام رسول کے دور میں تھا یہ جو سیارت ہے تو حضور نے اپنی زندگی کے آخری نو سام یہ شیعہ سنیسہ نے اتطلاق میں لکھا ہے کہ اننا یعید اللہ کی تلاوت فرمائی ہے عشاء کی نماز کے بعد بی بی فاطمہ کی تنازے پر کھڑے ہو کر علماء نے تو یہاں پر لکھا کہ آخری نو مہینے میں تو صرف اننا یعید اللہ کی تلاوت کرتے تھے سلام کو ہر نماز کے بعد فاطمہ کے دروازے پر کرتے تھے تو آج اللہ کے رسول پر کم جل رہا ہے کہ نہ نماز ختم ہوتی ہے تو اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا عمیر اللہ منین اسلام علیکہ یا سیدہ تنسائل عالمین اسلام علیکہ یا عبا عبداللہ تو اصل سنی تو ہم ہیں کہ ہر نراز کے لار فاطمہ کو بھی الاد کر رہے ہیں اولاد فاطمہ کو بھی الاد کر اللہ رہنہ رہے ہیں حضرین یہ دوسرا کوشن اختتام قدی ہوا تیسرا کوشن کہ نماز سے ملے گا کیا ہم ہیں بزنس مائنڈ لوگ ہم مجلس میں اس لئے آتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں جنت ملے گا ہم اس لئے مجلس میں آ رہے ہیں کہ ہماری مخشی شکل ہو کوئی حضرین تجارتن لڑتا ہوں قرآن نے بھی کہا کوئی حضرین اگر بزنس مائنڈ دیکھیں تو پہلے ہی دیکھیں کہ سابقہ امتوں کو نماز سے کیا ملتا رہا پہلے ہم یہ دیکھیں کہ مولانی علیہ السلام کے جبلا ہے فرماتے ہیں کہ کل ناجاعت معزلت فی حیاتی سنیت رکعتیں و دعوتو اللہ عز و جر جب کبھی میرے لئے کوئی مشکل پیش آئی زندگی میں مولانی فرماتے ہیں میں دو رکعت نماز پڑھتا تھا نماز مکمل ہونے سے کہ اللہ میری مشکل کو نماز وہ ہے جو ہنالے مشکلات کی مشکل کو بھی حل کر رہی ہے بات اسے کہتے ہیں پھر مولانی علیہ السلام کو جو سند ویلائت ملی ہے اعتائے ویلائت میں سند ویلائت وہ جو ملی ہے وہ نماز ہی کے اندر کو ملی ہے انما من یکم اللہ و رسولو والنذین آمرو اللہ جنہ یقیمون السلاة و یوتون السلکاتا وہ ہمرا کیوں کہ موٹھی بھی ہے سلکان بھی ہے نماز کے اندر سائل کو اور ایسی حالت میں دی ہے کہ جب سائل کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا کہ مامنے والا ہے کون اب یہ اگر میں ہلا نہیں تو میں اور خوربہ در ایلالہ کیا ہوتا ہے ایسی حالت میں دی ہے میں اتنا ہی سے دی ہے موترج نے اتناس کیا کہ یہ علی کی اپنی اموٹھی تو تھی نہیں یہ تو سلیمان بیمبر کی اموٹھی تھی اور اس میں ایک اسم اعظم تھا جس اسم اعظم کی وجہ سے سلیمان حکومت کرتے تھے جنوں سے بات کرتے تھے ہوا پہ بخواب بٹھا لیتے تھے اور ہر مشکر حل کر لیتے تھے تو پتہ جلا کہ یہ وہ انگوٹھی تھی تو سلیمان نبی کی تھی ویراست میں چلتی چلتی آخری نبی کے پاس آئی میں حیران ہوں جو ویراست فاطمہ کے لنکے ہیں وہ بھی ویراستر کے قائر ہوگا ہے کہ ہمیں آخر ویراستر چلتی رہتی ہیں آپ برادر فرماتے چلیں طرح کہ یہ عجیب بندے میں فکر ہے کہ جو اس وقت میں جہاں لے کر آیا ہوں کہ یہ تو تیسر اشو ہے یہ بنا سیکسی اشو ہے کہ نماز سے ملتا کیا کیا رکھیے مولا علیہ السلام کو سند ویرایت ملی ہے کو نماز بھی ملی ہے نماز اتنی امپورٹنٹ شین کا نام ہے کہ مولا علیہ مسکل میں ہوتے تھے تو نماز پڑھتے تھے نماز مشکل آل کر دیتی آپ اگر کسی مشکل نہیں ہو آج میں آ رہا تھا گارے میں تو ہاری بہن پوچھ رہی تھی کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کے بعد وہاں رہنا ہوتی ہو وہاں رہنا ہوتی ہو نماز ایمان زمانہ جس میں ایہ کا ناکدو سو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اگر آپ تحدود کے وقت سے لیں کہ فرد سے پہلے تک یہ پڑھ لیں سات مرتبہ رقوع کی تسبیق سات مرتبہ سجدے کی تسبیق اللہمہ کل وردی کلکچترمی الحسن کی دعا قلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نماز کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے سارے کام بنا دے گا امان زمانہ کے سنتے میں اور نماز سے ساتھ سبحانہ اللہ صلی اللہ محمد 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 اللہ 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 محمد اللہ بہت بڑے آفیصت سے کلورٹ ہو گئے تھے حامد بن شبیع انہوں نے میرے ایک کتاب لیتی قلمت الحق دو جل ہو گئے ہیں انہوں نے اپنی تحقیق لکھی ہے تو انہوں نے یہ اس پر لکھا ہے کتاب میں کہ جب میں اُبھر تھا اپنے پرانے مصدر کی طرح تو ہمارے سارے علماء یہی کہتے تھے اور میں نے پڑھا لیا ہے کہ اس میں کونسا کمال تھا کہ مولا لی نے وہ اُوٹھی نسرو کی اُٹھا کے لیے اپنی اُوٹھی دیتے تو پڑھا جلتا ہے تو نبی سے ان کو بلی تھی اپنے دامات کو نشانی کے طور پر پہلا دی تھی اور انہوں نے جو بلی ہوئے اُوٹھی کی وہ آگے دے دی اس کے بعد کہتے ہیں میرا دریچہ یہاں سے کھلا میں نے کہا اس میں لکھا ہوا تھا اس میں عظم اور علی نے بڑی میجنائی سے دے دی فقیر کو ایسی حالت میں دے دی کہ علی کا چیرہ بھی نہ پڑھا جائے تو علی کہنا تو یہی چاہتے تھے کہ جو انبیاء کی حکومت ہے وہ علی کے ہاتھ کی دی ہوئی زکاة ہے سلام علی اللہ مولانی یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ وہ انبیاء ہیں جو بہتاج ہیں اس میں عظم کے علی اپنے مسائل کے حرم کے لیے ہم گفی ہوں جائے اس میں عظم کا مہتبا نہیں حقیقت وہ اپنا نام ہی اس میں عظم ہے تو نماز سے کیا ملتا ہے آنکھوں کی ڈھندک ہے قلب کا سکون ہے قبر میں سوال جو ہوگا اس کا جواب ہے ایک ہزار سال جو کھڑا رہے ہیں میں اشیر میں وہ پچاس رقابتوں پہ ہر رقابت پہ ہزار سال کھڑا رہا پہلا سوال ہی نماز کا ہے نماز سے کیا ملتا ہے نماز قبول تو باقی آماز قبول اگر نماز قبول کر دی گئی تو حضور رقمہ کوئی عمل بھی قبول نہیں ہو لہذا نماز کا خاص خیال رکھنا ہے پڑھیمی وقت پہ جائیں پڑھیمی ٹھیک جائیں یہاں پر ہو سکتا ہے کسی میں نے محترم سامر کو ایک سلاح قیدہ ہو تیسرے وضع ہیں کہ آپ نماز نماز سے بات کر رہے تو وضع ہے شرط نماز تو پہلے وضع کا طریقہ ہی مسلمانوں کا آئی سے گئی نہیں ہو یہ ہی بات ہے اب دیکھیں مسلمان بیچارے وضع ایک طریقے سے نہیں کرتے حالکہ قرآن نے کہا اے ایمان والوں جو نماز پڑھنے لیکن تو دھولو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مرافق ترک اب یہاں پر عبدالقادر نے جو عوامل کی شرر کی ہے نحقی اس میں لکھا کہ یہ معل مرافق ہے عوامل مارا یعنی اس میں شامل کرنا ہے اس جوائنٹ کو کورنیوں کو بخیطہ شامل کرنا ہے یہ حیث اونت کے امام ہیں عبدالقادر انہوں نے یہ لکھا جو جانی نہیں ان کی مشہور ہے عوامل اللہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ عوامل مارا ہے ثمہ تکو سیاہ من اے اللہ وہ عوامل مارا نہیں ہے ورنہ نواز وہ روزے کو مکمل کرو رات سمیت تو پھر کو افتاری کو وقتی نہیں ہوگا پھر کو افتار کر رہی نہیں نہیں وہاں علا بمانا معا نہیں وہاں علا بمانا تک ہے یہاں علا بمانا معا اور ساتھ میں مجھے یہ سمجھ میں آئی تک نہیں آئی بات جب میں مرچہ تھا میں حافظ صاحب کے پاس جاتا تھا قرآن ایس کرنے کے لیے تو حافظ ابراہیم صاحب تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ مضم طرح ہے ذرا اون ٹھیک کرو میں نے کہا کہ آپ کر کے دکھا دیں ایسے 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 اوپر دھو رہے ہیں تو اگر ہاتھوں کو بھی نیچے سے اوپر دھوئے میں نے کہا اب وہ بار بارے صاحب لے تھے کہ حافظی کو کہنا کہ اگر نیچے سے اوپر دھوئے اپنا تو خوصوں میں حافظ کی کو بڑی کرنے کو کہنا ہے یہ احساس جو ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے دھوئے کو کہتے نیچے سے اوپر کیسے دھوئے اور پھر میں ہرارا اس بات میں ہوں کہ بام سہو اگر وہ دھونے کے لیے فمسلو کہہ رہا ہے تو فمسلو کیوں کہہ رہا ہے مس کہتے ہیں درچ کو حضرت عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مسل کرتے تھے مریض شفایا ہو جاتا تھا دھوتے تو نہیں تھے نا پر نیکے مریضوں کو کہتے دھوتے ہیں درچ کرتے تھے درچ کرنا ہوتا ہے دھونا ہوتا ہے اللہ اللہ اچھا یہ اور سموت سننے فَتَيَمَّمُ سَعِذَاً تَيَّمَا اور تیامو کرو مٹی سے پاکیزہ مٹی سے تیامو کرو کیسے کرو وَمْ سَقُوْ بَيْوُّوْهِكُمْ بَحَيْدِيَكُمْ مِنْو دھونو دھونو کو نہیں ہوگا ہاں اگر مسکہ مانا دھو لو ہے تو مٹی سے کیسے دھونے تیامو تو ہے مٹی سے ہوتا ہے نا اگر دھو کے معنی میں ہے تو تیامو میں مٹی سے دھونے کیسے جو مانا درچ کا یہاں ہے کہ مٹی سے درچ کرو اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کو وہی وہاں مسکہ مانا ہے کہ سر کو درچ کرو اور پاہو کو درچ کرو جو امت میں جاری خاصل اور مسکہ میں خرق نہ کر سکیں وہ اولیاء الشیطان اور اولیاء الرحمان میں دفریق کیسے یہ تیسوا ایشو اختتام بذیر ہوا اب جو تھا اور آخری ایشو یہ ہے کہ ہم جن کے تذکرے کے لیے یہاں اٹھتے ہوئے ہیں انہوں نے پشت آئے ناکہ پر نوازِ تحجد نہ چھوئے انہوں نے زندان میں نوازِ شب نہ ترکی حسین ابنی علی یہ کہتے گئے تھے کیا اختی زینب لا تجزینی فی صلاتِ بہن بہن زینب تحجد کی نواز میں مجھے دعا میں نہ بھولا یعنی حسین ابنی علی کو یہ یقین تھا کہ بہن تحجد کی نواز ترک نہیں میں نے تو یہاں میں دیکھا ہے شابِ غریبہ سے مشکل بھی کوئی شب ہو سکتی ہے شبِ غریبہ میں بھی سیدانیوں کی تحجد میں نے تو یہاں ترک روایتوں میں دیکھا ہے پوچھت ہائے ناکا پا ساناک کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے نواز پر آنے ان سخت بچہ مر گیا کہ رہا سے کوفہ پرانے روح سے جائیں پرانے راستے سے قدیم طریق ہے آپ دیکھیں یہ وہاں چون سخت قبرے ہیں ساناک کے بچوں یہ وہ بچے تھے جو ماں کی پوچھتوں کو پھگڑ دی کرتے ہوتے تھے اور جب طاقت ہاتھوں میں خط ہو جاتی تو کہتے اماں میں گر رہا ہوں تو ماں کہتی خدا کے ہونے یہاں نے کہا بابی مخاطر لکھا کہ ایک سیاہ بلکے والی دیوی آتی تھی وہ آکے پچھا اٹھاتی محلے والوں کے کرنے والوں کے ثبوت کرتی اور پھر چلی جاتی پوچھنے والوں نے پوچھا وہ کون تھی آبیلی بیوار بکا وہ کون وہ سوائے ہماری دادی خاطر عجر وآلاللہ کل کو مسائف پڑھوں گا صرف بیوی سکینہ کی اور آن میں مسائف پڑھ رہا ہوں صرف بیوی سہیر جو ام المسائف وہ بیوی اتنا کسی کو نہیں ستائے گیا جتنا بیوی سہیر جب ماں کی قبر پہ آئی تھی تو بڑا جی میں کیا تھا ماں تو بھی دربار رہی تھی اور میں بھی دربار گئی اما فرق تھا تو سہادی سے دربار بھی نہیں تھی میں شرابی کے دربار سے دربار پس آگئی بیوی زہینل کی جو مسائف ہے قیامت کے مسائف اتھائی اس رجب سے لے کر آٹھ ربی الول تک اور شہادت تک سمہ دو سال یہ اتنے مسائف ہے بلکہ تقریبا تھوڑا سا سن متجام جب سے بن جاتا ہے کہ بیوی زہینل کے طب کی دوت ہے تکلیف ہے شروع کریں تو وہاں دیکھیں عبداللہ جاتے تیار کہتے ہے کہ جب علی زادی آئی لاؤ مجھ سے آکر کہ میرے بابا نے شرط رکھی تھی آدد میں مگر اس کے بابا عبداللہ میں تم سے اجازت لے رکھتی ہوں کیونکہ دروانی شہریت کی دواسی ہو ایک مرتبہ عبداللہ نے کہ رسول تعالی میں کون اللہ کو منق کرنے والا میرا میرا چچا میرا مولا میرا مولا شرط رکھ گیا تھا آدد میں جب سمر پہ جا رہی ہے جب واپس آئی کہا بی بی زینب سے کہا کیا گھونڈ رہی تھی کہ دیر ہو گئی کل تمہارے سارے تک سے ایک ماں کی چادر لے کے جا رہی ہوں اب اللہ دعا کرنا یہ بھی بچ جائے عبداللہ کہ بی بی زینب کہ یہ جب موت آتا ہے کہ جب کربرا پہنچے تو ایک مرتبہ کہا بھئی جب ہم کربرا میں پہنچے ایک آدھی آئی اور اس آدھی میں تجھے آپ کے خون کی خوش بھائی اور بھئی جب ہمارا ساتھ بھنا رکھتا ہے کسی تکھی آری کہ رو میں کی آداز آتی ہے بھئی یہ کون ہے کہ مان جائی کون ہو یہ بھا فاطمہ ہے جیسے جیسے ہم نے بدینہ چھوڑا جیسے ہم نے بدینہ چھوڑا درو بھائی شام یہ کہتا ہے میں آدم نے بھائی کے پاس کہا اور میں نے کہ آپ کوئی آپ کی بیوی ہے جو زندان سے دکل کہ ایسے بہین کرتی ہے ہم اس سے بہین سو نہیں سکتے اب میرے بھائی کہ میری کوئی بیوی زندان سے باہر نہیں نہیں کرتی کہ آج جرہ خیام لکھنا جب وہ روئے گی میں آپ کو آگے بتاؤں گا جب موت کی پٹی بھائی وہ ایک بیوی نے رونا کے لیے آپ نے خوبی سے کہ خوبی اممہ ذرا آپ جا کے پوچھ یہ ہماری موسی نہ گاؤن ہے اب بیوی زینب نے پوچھا بیوی تو گاؤن ہے نقاب اڑھ کے کان زینب پہ جار میں باہ باہ بیوی زینب کہتی اممہ آپ کا مثال میرے بچپن میں ہو گئے اپنے چہرے پہ بیوی بن لیا بیوی زینب کی پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ ہے عمی جب مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ بیوی زینب جب بھائیہ مانا جا رہا تھا تقوم و تارہ تن ایک دفعہ تو اچھتی تھی برس او دو اخر پھر بیٹھ جاتی کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے فرماتی کہ اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ رہ گاؤں بیٹھ جاتی ہوں کہ ہم کا اوڑ رہ گیا عمی کہتا ہے بیوی زینب ایک بین ایسا کیا کہ زمین کردانا کی ہم نہیں تھی اور وہ بین یہ تھا بھائیہ کہ آج بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی میں بلکا اوڑ گھنچ ریدہ تھی اور کہتی بابا کے سی اور تمہارے مولد کا بیتا موکہ پیاسا یک کاؤ دنہا بی جرم میں فتح زمہ ہو رہا ہے آخر وہ وقت آگیا بیوی زینب کے مسائب کا کہ شہر گھئیہ کی کٹ گئی اور گہر ست غلب پہ دیکھتی رہی اور پھر وہ بھی منظر دیکھا جب بھائی کی لائج پہ بھوڑے دور رہے تھے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب پشت ہائے ناکہ پہ قیدی بنا کے لے جایا گیا اور بیوی زیجر کے ہاتھوں کو پسے گردر بانا گیا رابی نے لکھا سو قید زینب ہو فرد عرض کما سو قید آف آف ہو اگل فرد زینب ایسے مقتل میں گری جیسے غازی گھوڑے سے گرے موں کے بعد غازی گری موں کے بعد زینب آئی اللہ اکبر پھر زینب تی مسیبتوں کی اصل جو دن ہے وہ یہ دن آج کا دن ہے میں بس ایک روایت اور پڑا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ دن وہ ہے جب زندان میں قافلہ پہنچ رہا جیسے قافلہ زندان میں پہنچا بیویاں بیٹھ رہی زندان کے اندر اور نوکرانیاں آئیں ایک کورسی لائیں اور کہنے دنی ایک یزید کی زوجہ ہے اس کا نام ہند ہے وہ قیدیوں کے روائنے کے لئے آرہی ہے قریبوں کے شرمت میں جب ہند آئی اُم پر سوم نے کاندہ ہر آیا دیوی زہد کا یہ وہی ہند تو نہیں جسے آپ نے بھی قرآن پر آیا یوں میرے پال بھی پڑھتی ہے بھی زہد یا بہت خاموش آج ہم غریب ہے اور یہ امیر ہے نہ پہچانے یا نہ پہچانے بس ہند آئی ابھی بیٹھی نہیں سلام کیا سلام کا جواب ملا اور پہلا سوال کیا شام کی قیدی بیوی کس شہر کی رہنے بات بی زہد رکا من آل یس رب ہم منینہ رسول کے رہنے پہلے ہے یس رب کا نام آیا تو ہند کہتی اب میں پرسی پہ نہیں بیٹھ ہوں گی میں تمہارے ساتھ بیٹھی میں بیٹھ ہوں گی اس لیے کہ یس رب سے میری ایک نسمت آئے دوسرا سوال کیا کم مصاف در میں مصاف مصاف حسین کو بھی جانتی ہوگی ناں جیسے میں جاتی ہوں میں سے کوئی نہیں جانتا بی بی ایک سوال آو ہے انتاریف و زینب و انتاریف بس تکریم تمام ہو رہی ہے ایک تو تو میری آکر لادی زینب کو بھی جانتی ہوگی ناں اب زینب خاموز ہو گئی کہ کرے تو کیا کہے جواب دے تو کیا دے بری حبت کے مارک جبلہ کہا کہ بی بی اگر وہ زینب اس دن دار میں تجھے مل جائے تو کیا پہتان لے گی ہند نے کہا علامان و الحفیظ بی بی ایسے نہ کہنا جس کا غازی جیسا بھائی ہو اتبر جیسا بھتی جاہو محمد احمد بیعہ جعفر اکلہ جیسے جس کے بھائی ہو جس میں بجار ہے اس کے حاصلوں میں رفت ڈالے ایک مرتبہ مدت کے پر انشان بالوں کو جت کر دیا کہ ہند میں جان میں زینب ہوں یہ امد ہوں ہند کی چیز نے کر گئی ہند نے کبھی بھی باقی تفصیلات کو داز میں پوچھو کی اتنا بدا جب تجھے تیر بھی بڑھایا گیا ہمارے سارے پارے گئے ہند ہند کو آخر ہوں ماشاءاللہ مجید ہو گئی اب جو میں روایت مکمل کر رہا ہوں اپنی بہنوں بیٹیوں کے جو خوادی تشریف فرما ہے یہ میں ان کی شکل جہلیہ کر رہا ہوں میں یہ سائے و ریاض کی تجاہا ہوں اپنی آنکھوں سے بھی مجھلے دیکھے ہیں کہ جیسے پتا جانا کہ یہ تو رسول کا گھر ہو جائے گیا یہ تو پدول کی تھیتی وطواد ہو گئی اسے حوث نہ رہا یہ فوراں دوٹی ہوئی گئی راستے میں اس کی آبادی میں اس کی چادر دیوے سرنگے دربار میں آئی اور یزید نے لانت کر کے کہاں دردود پہ لانت کریا تو نے رسول دردود عبر کر دیا رسول کی بیٹیوں کو کیلی بنایا اس نے اپنی آبا اپنی زوجہ کے ساں گڑا کے کہا کہ شریف جانیا درباروں میں سرنگے نہیں آتی اور یا تم نہ کہا ہند نے کنوں نے مجھے پردہ سکھایا تھا جب ان گیا سر کھل گئے کریز پردہ کرے تو کیا پردہ کرے تو کیا رانی نے رکھا دوڑتی جاتی تھی بازار میں چھوٹی سویتی ساتھ تھی پھر نہیں معلوم ہند کہاں گئی جنگر میں چلی گئی تکرے پال کے بڑھ گئی آخری تم نے یہ سنے گئے یہ کہتی ہوئی کھڑا کے bہدرے تو کیا حسین 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 حسین